کوئی شکر کی پٹی بھی باندھ نہیں تھا حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے زوجہ کہنے لگی دعا کر لو تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی اس نے کہا ساٹھ سال تو آپ فرمانے لگے جب آپ بیماری کو بھی ساٹھ سال گزر لینے دو پھر دعا بھی کر لیں یہ دعا کی اللہ یہ لفظ کہے اللہ نے صحت دے دی تندرستی آگئے ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کہ سوک آپ فرمانے لگے سارے دینے اللہ کے آئے پر دکھ بڑے اچھے تھے مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے بڑے اچھے تھے کہا کس طرح تو حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے فرماتے ہیں بارہ گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا اور اگلے بارہ گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے پھر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں سوار دیتی ہیں تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا جب تجھے درد ہوتی ہے پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندہ ملے جاں میں سر راکھر ہوں پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے جو تجھے این آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراں تیرے موبائل پہ چلنے لگے وہ تیرا اپنا سجن ہے جس کو تو دکھ کے وقت یاد کرے تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے حضرت عبراہیم کو آگ میں بھی پینکا گیا حضرت عبراہیم علیک صلات و سلام کو ستایا بھی گیا نکالا بھی گیا لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے فَاَتْمَّهُمْ نَقَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا کہا جب عبراہیم پورے اُدھرے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا یا اللہ کس طرح کی امام دی فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لادلے رسول کو جنابِ عبراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا اللہم صلی علی محمد وعلا آلِ محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلا آلِ عبراہیم ان کی عظمت بڑھا دی اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دینِ عبراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا کہا میں ملتِ عبراہیمی پہ ہوں جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے جب کوئی تکلیفیں صح کر کے آتا ہے اس کے لیے جو عجر ہوتا ہے اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کی جئے گا لوگ سمجھتے ہیں فلان آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا فلان آزمائش میں ہے تو شاید آج میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں دو آسانیاں بھی دوں گا تم مشکل دیکھ رہے ہو مشکل نہ دیکھو وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو حضرتِ یوسف کو بانیوں نے کومے میں ڈال دیا تھا اور جب کومے سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بگے اور پھر زلیخہ نے الزام لگایا نہ پڑا کتنی کٹھن زندگی تھی لیکن میرے مالی کو کچھ اور ہی منظور تھا کومے میں گرنے والے بازار میں بکنے والے جیل میں جانے والے الزام لینے والے جنابِ یوسف کو رب قریب نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا یاری تیری سونے پر ازمیشہ تیریاں آگ اے سونہ پر کھا جاوندائی پہلو نال اگاں دے لگا اس کے لیے تھوڑا سا جھتن کرنا پڑتا تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے کوئی آزمائش یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا سو بار جب اکی کٹا تب جا کر نگی ہوا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دکت نہ آئے مشکلات نہ آئے اور مشکلات تو انسان کو سوارتی ہیں بھائی وہ تو نکھارتی ہیں کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں کہاں سے ہو کے آیا ہے کہاں کہاں سے نکل کے آیا ہے تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا عیسہ بناوں تو بھائی کٹھن مراحل آزمائشیں تکلیفیں یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہمارے جمال پریشان ہو جاتے ہیں عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کرے وہ بڑی جلدی گم لے جاتی ہیں وہ کہتے ہیں جانے میرا کچھ ہو گئی نہیں جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھیں لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے سائب اولاد حضرت خاجہ مہیندونی رجمیری کو جانتے ہیں آپ لوگ جو جانتے ہیں وہ بولے جانتے ہیں جی جو جی کافی سارے جانتے ہیں انہیں تھوڑے جی رہ گئے نمالے جانتے ہیں نا خاجہ صاحب کو ان کے کسی بیٹے کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں آپ ان کے بیٹے کو حضرت خاجہ مہیندونی نجمیری رحمت اللہ تعالیٰ لے کے بیٹے کو نہیں جانتے لیکن ویسے آپ ہندوستان میں کسی آدمی کو چھیڑ کے دیکھیں وہ کہے گا میں خاجہ صاحب کروانی بیٹا ہوں میں اولاد حضرت غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کم لوگ جانتے ہیں لیکن آپ بیسے کسی کو پوچھ کے دیکھیں گیاروی والا پیر کون ہوتا ہے ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے بتائے گا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ غوثِ آزم لوگ جھون کے بتلائیں میرے بھائی یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو یہ ہوگا فلاں ہوگا تو یہ ہوگا بھائی ایسی کوئی بات نہیں میرے پاس پیسے ہوتے تو میرا اپا بیماری سے فوت نہ ہوتا جو مالدار ہوتے ہیں تو کیا وہ بچ جاتے ہیں حضرتِ ادرائیل انہیں چھوڑ جاتے ہیں اوہ خدا کے مندے تو کیسی بات کر رہا ہے یاد رہا کہ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں یہ جو تھوڑے سے مشکل علاعت ہوتے ہیں حضرتِ یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی یونس علیہ السلام فرمانے لے کہ جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس مندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بند ہے حضرتِ جبریلِ امین لے گئے دور دور فلسطین کے علاقے میں اور لے جا کر ایک مندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھیں دونوں بازو بھی کوئی نہیں تھیں دونوں پیر بھی کوئی نہیں تھیں اور اس مندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا بول کے کہیے یا اللہ تیرا اے اللہ تیرا شکر ہے شکر شکر کر رہا تھا حضرتِ جنابِ سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھر توں کہاں لے آیا حضرتِ جبریل کہنے لگے یونس یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پر راضی ہے اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے یہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہے اے تن میرا کنگی ہووے تے میں ظلف سجن دی باما تے پوش میرے دی چتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آما مارو مارو میں نمار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آما تے جے سوڑا ہی میرے دوکھ ویچ راضی جے سوڑا ہی میرے دوکھ ویچ راضی تے میں سوڑا ہی میرے دوکھ ویچ راضی تے میں سوکھنوں چل لے ڈا وہاں مانا کی جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا وصل اچھا ہے نہ فراک اچھا ہے بس جس حال میں معبوب رکھے وہی حال اچھا ہے بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی اس میں اب انسان شکوا کرتے پھر یہ کس طرح ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو مطمئن رکھا ہے مشکل کے بعد جو آسانی حال حضرت لکمان حکیم ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری صورت ہے حضرت لکمان حکیم علی رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے تھے کہانے لئے کہ بیٹا کو مشکل آئے تو گبرانا نہیں کوئی مشکل آئے تو بیٹوں کو سمجھا جائے کہ مشکل آئے تو سمجھا رہی ہے بات کی مشکل آئے تو اور کیا خوبصورت جمل ہے بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے اس نے آسان کر دی اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈابزی کر جاتا ہے وہ بن جاتا ہے بن جاتا ہے جو قرب کے حالات میں جینے کا سلیکہ سیدھ جائے اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے حضرت لکمان بیٹے بیٹے مشکل آئے تو گبرانا نہیں بڑی کو ٹال دیتی ہے وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد کہانے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلے فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے بیٹے کو بات یاد تھی گوڑے پہ بیٹھیں امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے گوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں دونوں کے بعد گوڑے تھے اب رستہ بہت زیادہ تھا کھانا ساتھ لے لیا پانی ساتھ لے لیا رستہ لمبا تھا سہرہ کا علاقہ تھا جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گوڑے بھی بیوش ہونے لگے اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گوڑے بھی اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے گوڑے سے اتریں اتر کر کے پیدل چلنے لگے اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو گرمی میں جنترہ بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے تو پانی پیتے رہے کھانا کھاتے رہے کھانا پانی بھی ختم ہو گیا تھوڑا آگے چلے نا اس قدر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لکمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی پیر خون کے فوارے گرنے لگے بیٹا بھی اوش ہو حضرت لکمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا آنکھوں میں آنسو آگا بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا اببا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں آپ رو رہے ہیں فرمایا بیٹے میں کیا کرو میرے سینے میں جو دیل ہے وہ ایک باپ کا دیل ہے تو باپ جو ہوا تیرا تیری دکھ پر رونا ہے بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی ہڈی نکلی حضورﷺ آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے اور چھوٹی مشکل دے کہ اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے تو ہم تو اچھے کام چلے تھے مشکل پہ مشکل مشکل پہ مشکل یہ کیا ہے حضرت لکمان کہنے لگے بیٹا نا تور آپ کی حکمتوں کو جانتا ہے نا پوری طرح میں جانتا ہوں لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور ضرور عطا فرمائے گا یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھوما اٹھا تو نہ سخت دھوما اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں بادیہ وہاں جاتے وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آباز دی ٹھہر جاؤ رکو وہیں رک گئے تھوڑی دیر گزری تو کہا رک جاؤ جب رکے تو ایک بولنے والا بولا کہنے لگا تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا چلے جانا لیکن درہ ٹھہرو حضرت لکمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں میں اللہ کا فرشتہ ہوں کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ سامنے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملا تھا آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی غلطی کوئی نہیں میربانی فرما رب نے پہلے آپ کو سہرہ میں الجایا پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے پھر میری دعا دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دعا اٹھا فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا تھا تم سمجھ نہیں رہے تھے حضرت لکمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے اببا جی بات بالکل سچی ہے اور پھر پڑھنے لگے یہ ورد ہونے لگے بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے آزمائش آتی ہے تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی مشکل دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے چھوٹی بیماری دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ میرے میں ایک دفعہ ایک تکلیف میں ایک آزمائش میں مبتلا ہو گیا تو میں نے اپنے حضرت سے کہا کہ حضور سارے دکھ کٹھے ہی آگئے کیا کیا جائے تو آپ فرمانے لگے بڑے خوش نصیب ہو جوانی میں اللہ نے دکھ دے دیئے بڑاپے میں آئیں تو برداشت نہیں ہوتے یہ تو بڑے وقت پہ آگئے شکر ادا کرنا چاہیے اس زمانے میں برداشت نہیں ہوتے اب اب آسانی ہے ان کو برداشت کرو احمد کرو میرے بھائی یاد رکھیں آزمائشیں تکلیفیں آپ کو بڑا کرنے کے لیے آتی ہم آزمائش کو برا جانتے ہیں دکھ کو برا جانتے ہیں دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں یہ رونے کا صلیقہ سکھاتے ہیں یہ اللہ کو منانے کا طریقہ سکھاتے ہیں یہ مسجد میں جانے کا وہ جو سکھی بندہ ہے نا سکھی مجھے ایک صاحب کہنے لگے دو قسم کے لوگ مدینہ سے آتے ہیں مدینہ شریف پوچھنے لگے کہنے لگے حضرت جی دو قسم کے بندے ہیں کچھ واپس جاتے ہوئے تڑپ رہے ہیں کچھ تصویریں کھینچ رہے ہیں رخصدی کے وقت فرق کیا ہے تو میں نے کہا وہ جو تصویریں کھینچ رہے ہیں وہ امیر آدمی ہے اسے پتہ ہے کہ میں پھر ٹگر لے لوں گا مہینے کے بعد پھر آ جاؤں گا اور جب مدینہ چھوڑتے ہوئے تڑپ رہا ہے یہ کوئی غریب ہے یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کے نہ ملے یہ دکھی ہے یہ آزمائش میں دکھی سکھی بندہ تو مکہ جا کے نہیں روتا وہاں بھی کھڑا ہے ڈاٹ کے کھڑا دکھی کوئی نہیں تو روئے کیسے روئے کیسے دکھی اے دیگل دکھی اے جانے دکھی اے دیگل کیا خوبصورت لفظ ہے میاں صاحب کی اور لفظوں میں حسن دیکھے یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے پھر اسے حساس ہوتا ہے اور تکلیف والے کوئی تکلیف والے کی تکلیف کا حساس ہوتا ہے جب آپ کو اللہ مشکل دیتا ہے تو سمجھنے رب آسانی دینا چاہ رہا ہے جب تیز دھوپ آتی ہے تو سمجھنے اللہ گرم ہواد گزار کے تھنڈی بارش برسانا چاہ رہا ہے اور جب چاروں طرف سے گھٹن ہو پنجابی میں کہتے ہیں گمہ لگ جائے تو پھر سارے بول کے کہتے ہیں اب جو طوفان آئے گا وہ سخت ہی آئے گا اس لیے کہ گھٹن جتنی زیادہ ہوتی ہے پھر فضل بھی اتنا جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی تھی رب نے عزتیں بھی زیادہ ہی عطا فرمائے جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی نہ انہیں اللہ نے درجہ بھی حضرت بلالی ابجی نے بڑی تکلیف سہی مارا کرتا تھا ہمیہ بڑا مارتے تھے اتنا مارتے تھے کہ موٹے آپ نے کبھی دیکھے ہیں دیاتوں میں موٹے 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 پائے ہوتے تھے چار پانیوں کے موٹے 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 پان کی چار پانی اور بڑی چار پانی کافر بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں حضرت بلالی ابشی کے پیر ان کے نیچے رکھ دیتے ہیں ہاتھ ان کے نیچے رکھ دیتے ہیں آگ لوہا گرم کر کے اس کے اوپر ننگے بدل لٹا دیتے ہیں مکہ نے بڑی آزماشیں دیکھی پھر اسی مکہ نے مدینہ نے عجیب رنگ دیکھا کہ میرے نبی مراج سے واپس آئے اور حضور نے عظمت دی فرمایا بلال یار تیرا بڑا مقام ہے تم مدینہ میں چل رہا تھا اور میں جنت میں تیرے قدموں کی آواز سن رہا تھا کتنا تیرا مقام ہے کتنا تیرا درجہ ہے میں وہاں تیرے چلنے کی آواز سن رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس زمانے میں حضور کی نوکری کی جب دوسرا جان حصار کوئی نہیں تھا سارا لوگ تانے دیتے کہتے ہیں ابو بکر تو اکیلہ شہانہ ہے سارا مقہ مخالفت کرتا ہے تو جانی نہیں چھوڑتا سارا زمانہ مخالفت کرتا ابو بکر صدیق نے مال بھی دیا جان بھی دی شہزادی حضرت عائشہ بھی دی حضور کی خدمت میں ہر چیز لٹا دی دنیا کو پتا اس دن چلا جس دن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے تھے درجنوں سے آبا تھے حضور نے فرمایا ابو دردہ کو تو بلاؤ جناب ابو دردہ حاضر ہوئے تو کہتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھا تو نراز گیا چہرے پہ میں نے دیکھتے کہا حضور آپ مجھ سے نراز ہیں حضور نے فرمایا ہاں میں نراز ہوں جب یہ لفظ کہے تو میں کامنے لگا حضور نراز ہو گئے میں نے کہا یا رسول اللہ میری غلطی تو نبی پاک نے فرمایا تو میرے ابو بکر کی عظمت نہیں جانتا حضور جانتا ہوں حضور کیا ہوا نبی پاک نے فرمایا کل تو گلی میں گزر رہا تھا ابو بکر بھی گزر رہا تھا تو نے سوچا ہی نہیں تو میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا یہ خیال ہی نہیں آیا تجھے پتہ نہیں کہ جس جس نے میرے ساتھ نیکی کی میں نے بدلہ چکا دیا ہے ابو بکر کا بازو تھام کہ اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا میرا رب بھی اسے بدلے عطا فرمائے گا یہ عظمت یہ شان یہ بلندی اور رفت مشکلات سے گزرنے کے بعد ملی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولا کائنات شہرِ خدا حضرت علی نے نو سال کی عمر سے وفا شروع کی اور تعدم آخری حضرت علی نے وفا کی مصطفیٰ سے کٹھن مراحل سے گزرے حضرت علی کہتے ہیں میں ہر جنگ میں ہر جہاد میں ساتھ تھا پر جس دن مکہ اور مدینے سے آنے والوں کو حضور بھائی بھائی بنا رہے تھے معاجر اور انسار کو بھائی بھائی بنا رہے تھے فرماتے ہیں میں تنہا کھڑا تھا کوئی کسی کا بھائی بن گیا کوئی کسی کا بھائی بن گیا میں اکیلہ کھڑا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یار میں کدھر جاؤں کہتے ہیں میں اس آج تک آیا کہ میرے آنسو بہنے لگے لیکن میری مشکلات کو آسانی تب ملی جب مدینہ کے چاندیرے سے اٹھے میرے قریب آئے میرا بازو تھاما اور فرمایا علی باقی سارے بھائی بھائی بن گئے ہیں انتا خیف دنیا ملاخرہ تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی میرا بھائی ہے قیامت کے دن بھی میرا بھائی ہے حضور نے ازاز دیا اور غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کا بازو تھام کے کھڑا کر کے حضور نے فرمایا من کنتو مولا ہو فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے مشکلات برداشت کی پھر ان کو ازاز ملا ان کو درجے ملے ان کے لئے جو آسانی حضرت عثمانِ غنی نے صحابہ میں سب سے زیادہ مظلومیت کاٹی سب سے زیادہ مظلومیت چالیس دن پانی باندھ رہا کھانا باندھ رہا تکلیف اور آزمائش کا وقت ہوا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ویلی الفتاوہ میں لکھتے ہیں کہتے ہیں جب حضرت عثمانِ غنی پر کھانا اور پانی بند تھا ایک شام حضرت عبداللہ بن سلام ملنے گئے اس شام اس صبح جس شام حضرت سیدنا عثمانِ غنی شہید ہوئے جناب عبداللہ ابن سلام کہنے لگے عثمان تیرا کیا حال ہے کس پوزیشن میں ہے تو کہتے ہیں جناب عثمانِ غنی کہنے لگے عبداللہ آج میں بڑا سوخ میں ہوں کہا چالیس دن بیٹھ گئے کھانا نہیں آیا پانی نہیں آیا تو آج کیوں سکھی ہو فرمانے لگے آج مدینہ کی سامنے والی گلی میں میں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر تُو کہے تو تیرے لیے پانی کا بندوبست کر دیا جائے تیری مشکل آسان ہو جائے اور اگر تُو کہے تو تیرے لیے وہ آسانی کی جائے وہ آسانی کی جائے کہ آج تُو میرے پاس ہا کے روزہ افطار کر لی حضرت عثمانِ گنی کہنے لگے میں نے مصطفیٰ سے عرض کیا حضور مجھے یہاں کا سوکنی چاہیے مجھے وہ آسانی چاہیے جو آپ کے پاس افطار سے ملے گی فرمانے لگے آج میں رخصت ہو جاؤں گا افطار رسول اللہ کے پاس کروں گا حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں پھر اس شام حضرت عثمان شہید ہو گئے لوگ کہنے لگے عثمان شہید ہو گئے اور میں کہنے لگا نہیں انہوں نے جا کے نبی پاک کے دسترخان پہ روزہ افطار کر لیا ہے روزہ افطار تھا بھئی پھر بعد میں جو آسانی ملے ان لوگوں جو ان لوگوں کو درجات نصیب کٹھن مارکت عبداللہ مجھنی حضور کے غلام تھے قبیلہ مزن کے رہنے والے والد فوت ہو گئے چچا نپالا تھا اسلام قبول کر لیا